کہانی کے شروع میں ہم نورا اور اس کے ڈائٹ کو دیکھتے ہیں جو پہاڑ پر چلائی کر رہے ہوتے ہیں دراصل یہاں پر اس کے ڈائٹ اسے یہاں پر ایک پہاڑ دکھانے لائے ہوتے ہیں اس کا نام ٹرول ہوتا ہے اور یہاں پر وہ اسے اس پہاڑ کے بارے میں کہانی سناتے ہیں ہزاروں سال پہلے یہاں پر تیرا ٹرول وا کرتے تھے اور وہ بہت خوش تھے لیکن ایک رات انہوں نے بہت پی لی تھی جس کی وجہ سے انہیں پتہ ہی نے چلا صبح کب ہو گئی لیکن یہ کہانی اس کے ڈائٹ کو صحیح لگتی ہے اور انہیں لگتا ہے ٹرول ابھی بھی دنیا میں موجود ہے تو وہ انہیں بولتی ہے ڈائٹ ایسا کچھ بھی نہیں ہے اب سامنے دیکھو ایسا کچھ نہیں ہے صرف ایک بڑی سی پہاڑ ہے یہ سن کر اس کے ڈائٹ اسے مند کی آنکھوں سے دیکھنے کہتے ہیں کیونکہ کچھ چیزیں کھلی آنکھوں سے نہیں دیکھتی یہ سن کر نورا اپنے مند کی آنکھوں سے مطلب شانت ہو کر اور کانسٹریشن کے ساتھ پہاڑ کو دیکھنے لگتی ہے تو وہاں پر اسے ٹرول کے فیسز اکتے ہیں جو دیکھ کر نورا بہت حیران ہوتی ہے اور اب کہانی یہاں سے بیس سال آگے جاتی ہے جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کچھ ورکرز پہاڑوں کے بیچ میں سے ریلوے ٹرنل بنانے کے لیے پہاڑوں میں بہت بڑا بم بلاسٹ کرتے ہیں لیکن بم بلاسٹ کرنے کے تھوڑی دیر کے بعد وہاں پر کچھ ہونے لگتا ہے اور ان سب کے پیچھے کوئی بڑھ جاتا ہے جسے دیکھ کر وہ سب اپنی جان بچانے کے لیے وہاں سے بھاگنے لگتے ہیں لیکن وہ چیز ان سب کو مار دیتی ہے جسے دیکھ کر ہمیں پتہ چلتا ہے وہاں پر کوئی تو تھا جو سو رہا تھا لیکن انہوں نے وہاں پر بم بلاسٹ کر کے اسے جگہ دیا ہے اور یہ بات جب آرمی کے جنرل کو پتہ چلتی ہے تو وہ فوراں ایک کمیٹی بٹھاتے ہیں جاننے کے لیے کہ آخر وہاں پر ہوا کیا تھا اور اب ہم آگے نوراک دیکھتے ہیں جو ایک ڈینکولوجسٹ پروفیسر ہے مطلب نورا ڈینوسر کے بارے میں جانگاری اکھٹا کرتی ہے اور جو چیزیں زمین پر دبی ہوئی ہیں انہیں نکال کر ان کے اپر اسٹیڈی کرتی ہے اور وہ ان سب چیزوں میں بہت ماہر ہوتی ہے تو جنرل اسے بھی کمیٹی میں بڑھا لیتے ہیں اس کی رائے لینے کے لیے اور ہم دیکھتے ہیں آرمی کیپ میں ایک کمیٹی بیٹھ جاتی ہے اور ان سب کو کچھ کلپز گھائے جاتے ہیں اور ان سے جاننے کوشش کرتے ہیں آخر وہاں پر ہوا کیا تھا وہ ویڈیو دیکھنے کے بعد سب الگ الگ رائے دیتے ہیں لیکن نورا انہیں بھولتی ہے وہ کسی کے پیروں کی نشان ہیں دراصل اس ڈرنل کے حادثے کے بعد انہیں بہت بڑے بڑے پیروں کی نشان ملے ہوئے ہوتے ہیں لیکن یہاں پر کسی کو بھی نہیں لگتا وہ کسی کے پیروں کی نشان ہیں کیونکہ وہ پیروں کی نشان بہت بڑے ہوتے ہیں جت مانسٹر کے ہی ہو سکتے ہیں اور یہاں پر صرف نورا اور پرائیم نسٹر کے ایڈوائزر ایڈیس کو ہی لگتا ہے یہ پیروں کی نشان ہے باقی جو بھی کمیٹی میں بیٹھا ہوتا ہے وہ کسی کو بھی نہیں لگتا کہ وہ کسی کے پیروں کی نشان ہے تو وہ ان کا مزا کھڑا کر ان کے اوپر ہسنے لگتے ہیں لیکن اتنے میں وہاں پر ایک لیڈی آتی ہے اور انہیں ٹرنل کے پاس کا ایک ویڈیو دکھاتی ہے اور اس ویڈیو میں صاف سا دیکھتا ہے ان ورکرز پر کوئی مونسٹری حملہ کر رہا تھا جو دیکھ کر سوک شاک ہوتے ہیں اور اب ہم آگے دیکھتے ہیں ایک اور کپل چائے کے مزے لے رہا ہوتا ہے اتنے میں ان کا ڈاگ بھوکنے لگتا ہے اور ان کا گھر زور زور سے ہلے لگتا ہے جسے دیکھ کر وہ کپل ڈر جاتے ہیں اور ایک چمبر میں چھپ جاتے ہیں اور جب ان کا گھر ہلنا بند ہو جاتا ہے تو وہ باہر آ کر دیکھتے ہیں ان کا گھر پوری طرح سے ٹوٹ گیا ہے اور ان کے گھر کے آس پاس پیروں کے بڑے بڑے نشان ہوتے ہیں جسے دیکھ کر پتا چلتا ہے مونسٹر یہی سے ہی گزرائے اور یہ بات جب جنرل کو پتا چلتی ہے تو اس جگہ کو چک کرنے کیلئے نورا اور ایڈیس کو بیستے ہیں جہاں بار ان کی ملاقات ایک آرمی آفیسر گریس سے ہوتی ہے اور وہ انہیں بتاتا ہے وہ مونسٹر ٹرنل سے نکل کر یہی سے گزرا ہے اور ہم نے اس کے پیروں کی نشانوں کو فالو کیا لیکن وہ ایک جگہ پر جا کر ختم ہو گئے جیسے وہ مونسٹر ہوا میں ہی گائب ہو گیا ہو یہ سن کر نورا اس بڑے سے پیر کی نشان کو چک کرنے لگتی ہے اور پیر کی نشان کو چک کرتے کرتے اسے اپنے ڈائیٹ کی کہانیاں یاد آتی ہے تو وہ سیدھا اس کے بارے میں جاننے کے لئے اپنے ڈائیٹ کے پاس چلی جاتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں وہ کافی بدل گئے ہیں دراصل انہیں ٹرول کے کہانیوں پر اتنا پروسہ ہوتا ہے کہ وہ ان کے وجود کو دنیا کو دکھانے کے لئے وہ ٹرول کے پر بہت ریسرچ کرتے ہیں اور وہ ٹرول کے وجود کو دنیا کو دکھانے کے لئے بہت نزدیک ہوتے ہیں لیکن گورنمنٹ ان کی ریسرچ کو بند کر دیتی ہے اور انہیں پاگل خرار کر کے مینٹل ہاسپیٹل بھیج دیتی ہے وہ جیسے تیسے کر کے مینٹل ہاسپیٹل سے نکل جاتے ہیں اور سب سے الگ رہے کر اپنی ریسرچ پوری کرنے لگتے ہیں اور یہاں پر نورا اپنے ڈائیٹ کو جو بھی وہاں انہیں بتاتی ہے اور اس مونسٹر کا ویڈیو بھی دکھاتی ہے جسے دیکھ کر وہ بولتے ہیں یہ کوئی مونسٹر نہیں بلکہ ٹرول ہے اور یہ پہلی بار نہیں ہوا جب ٹرول باہر آیا ہے آج سے کئی سال پہلے بھی ایک ٹرول باہر آیا تھا اور پتہ نہیں اس کا کیا ہو گیا اور گورنمنٹ اس بات کو پبلک کے سامنے نہیں آنا دینا چاہتی تھی تو انہوں نے اس بات کو دبا دیا اور انہیں وہاں پر لے جانے کہتے ہیں جہاں پر ٹرول کے پیرگنشان ختم ہو گئے ان کی بات سن کر یہ لوگ انہیں وہاں پر لے جاتے ہیں جہاں پر ٹرول کے پیرگنشان ختم ہو گئے تھے اور نورا کی ڈیٹ اب جا کر وہاں پر چک کرنے لگتے ہیں اور وہ عجیب سی حرکتیں کرنے لگتے ہیں جیسے مانو وہ سچ میں پاگل ہے یہ دیکھ کر نورا جا کر انہیں سمجھانے لگتی ہے یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے آپ کی دماغ میں صرف منگڑی کہانیاں ہیں یہ سن کر وہ اسے کچھ بول پاتے اتنے میں آسمان میں کالے بادر آنے لگتے ہیں اور ایک عجیب سی مہگ بھی آنا شروع ہوتی ہے یہ دیکھ کر وہ حیران ہوتے ہیں اور جب وہ پلٹ کر پیچھے دیکھتے ہیں تو ایک پڑے سے پتر میں جان آ جاتی ہے اور وہ اٹھ کھڑا ہو جاتا ہے اور ان پر اٹائک کرنے لگتا ہے یہ دیکھ کر کرس ان سب کو بچا کر وہاں سے لے جاتا ہے اور ساتھ یہ میں اس ٹرول کا ویڈیو ریکارڈ کر کے کمیٹی کے ممبرز کو بتاتا ہے جو دیکھ کر سب شاک ہو جاتے ہیں اور سیدھی آرمی کو آرڈر دیتے ہیں اسے مارنے کا لیکن یہ سنکر نورا انہیں سمجھانے لگتی ہے اور انہیں بولتی ہے ایسا کرنا ٹھیک نہیں ہے ہم پہلے اس کے بارے میں ریسرچ کر کے کچھ معلومات اکھٹا کریں گے پھر دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے لیکن کمیٹی نورا کی کوئی بات نہیں سنتی کیونکہ انہیں لگتا ہے اگر یہ لوگ اسے نہیں ماریں گے تو وہ انہیں مار دے گا اتنا بول کر وہ کرس کو آرڈر دیتے ہیں اسے مارنے کا تو کرس ان کے بات سنکر اب اسے مارنے کے لئے جانے لگتا ہے تو نورا بھی اسے ریکویسٹ کرنے لگتی ہے اسے اپنے ساتھ لے جانے کے لئے تو کرس اس کی بات مان جاتا ہے اور انہیں اپنے ساتھ لے جاتا ہے اور اب یہ سب ایک جنگلی میں جا کر اس ٹرول کا ویٹ کرنے لگتے ہیں اور تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ ٹرول وہاں پر آ جاتا ہے تو پوری آرمی اس پر پوری طاقت سے اٹائک کرتی ہے جسے گولیوں سے توپوں سے اور راکٹوں سے ان کے پاس جو بھی ہوتا ہے وہ ہر چیز سے اس پر اٹائک کرتی ہے لیکن ان سب سے بھی اس ٹرول کو ایک بھی خروج نہیں آتی مگر اس سب سے اسے بہت غصہ آتا ہے تو وہ ان پر اٹائک کرنے لگتا ہے اور کافی سولجر کو مار دیتا ہے یہ دیکھ کر نورا کے ڈائٹ اس کے سامنے جاتے ہیں اور اسے شانت کرنے لگتے ہیں وہ ان کی باتیں سن کر شانت ہوتا ہے یہ دیکھ کر ہمیں پتہ چلتا ہے ٹرول کو انسان کی بھاشا سمجھ میں آتی ہے لیکن اتنے میں پھر سے آرمی آفیسر اس پر شوٹ کرنے لگتے ہیں جس کی وجہ سے وہ پھر سے غصہ آتا ہے اور انہیں مارنے کیلئے آگے بڑھتا ہے اور انہیں مار دیتا ہے لیکن گلتی سے اس کی دم نورا کے ڈائٹ کو لگ جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ بہت زخمی ہوتے ہیں جس سے اس ٹرول کو بھی بہت افسوس ہوتا ہے اور وہ یہاں سے چلا جاتا ہے اور یہاں پر نورا کے ڈائٹ مرنے سے پہلے نورا کو کچھ بتانے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ اسے دو ہی باتیں بتا پاتے ہیں اور وہ مر جاتے ہیں ان کے آخری دو باتیں تھی روائل پائلس اور گھر لیکن نورا کو یہ سن کر کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا اور یہاں پر وہ اپنے ڈائٹ کی موت سے بہت دکھی ہوتی ہے کیونکہ ان کے علاوہ اس دنیا میں اس کا کوئی بھی نہیں تھا اور وہ آرمی کے آپ آ کر اپنے ڈائٹ کے امیجز دیکھنے لگتی ہے اور اپنی پورانی باتوں کو یاد کرنے لگتی ہے اور یہاں پر وہ اس کے ڈائٹ کے سامان کو دیکھنے لگتی ہے جس میں اسے اس کے ڈائٹ کی جنرل ملتی ہے جس میں انہوں نے ٹرولز کے بارے میں جو ریسرچ کی تھی وہ لکھا تھا اور اس سے نورا کو ٹرولز کے بارے میں بہت کچھ پتا چلتا ہے جیسے ٹرولز کو گھنٹیوں کے آواز سے بہت درد ہوتا ہے یہ دیکھ کر وہ سیدھا کمیٹی کے ممبرز کے پاس جاتی ہے اور یہ باتیں انہیں بتاتی ہے لیکن اس پر کسی کو بھی یقین نہیں ہوتا مگر یہاں پر کریس بولتا ہے مجھے نورا پر یقین ہے اور وہ انہیں بولتا ہے ہماری کوئی بھی گن سے یا مسائل سے اس ٹرولز کو خروج بھی نہیں آرہی تو ہم یہ ٹرائے کر کر دیکھ سکتے ہیں اس کی بات سن کر کمیٹی مان جاتی ہے اور ہم ٹرول کو دیکھتے ہیں وہ ایک پارگ میں پہنستا ہے جہاں پر بہت سارے لوگ ہوتے ہیں لیکن وہ انہیں کچھ کر پاتا اتنے میں یہاں پر کریس اور نورا ہلیکیپٹر کے نیچے گھنٹیاں بان کر آ جاتے ہیں اور اس کے چاروں طرف گھومنے لگتے ہیں جس سے ٹرول کو بہت تخلیف ہو رہی ہوتی ہے لیکن یہاں پر وہ ٹرول اپنے آپ کو سنبھال لیتا ہے اور ان پر اٹیک کرتا ہے اور سارے ہلیکیپٹر کو نسٹ کر دیتا ہے سوائے نورا کے ہلیکیپٹر کے لیکن یہاں پر ایک عجیب سے بات ہوتی ہے ایک ہلیکیپٹر ایک چھوٹی سے بچی کے اوپر گر رہا ہوتا ہے تو ٹرول اس ہلیکیپٹر کو پکڑ لیتا ہے اور اس بچی کو بچا لیتا ہے جسے دیکھ کر ہمیں پتہ چلتا ہے ٹرول میں بھی انسانیت ہے وہ کسی کو بھی نقصہ نہیں پہنچانا چاہتا اور وہ ان پر اٹیک صرف اپنے آپ کو بچانے کے لیے کر رہا تھا اور یہ بات نورا بھی دیکھ لیتی ہے اور وہ بھی سمجھ جاتی ہے یہ ٹرول براغ نہیں ہے لیکن ہم آرمی کیاں پر دیکھتے ہیں جو اس بات سے بہت ڈر جاتے ہیں اور اب وہ اسے کیسے بھی کر کر مارنا چاہتے ہیں تو یہاں پر سب ڈیسائٹ کرتے ہیں اسے نیوکلائر مسائل سے ماریں گے اور وہ شہر میں جا رہا تھا ہے وہ شہر کو بھی خالی کر دیتے ہیں کیونکہ پبلک کو اس سے کوئی بھی تخلیف نہ ہو یہ دیکھ کر نورا پرائیم نیسٹر کو سمجھانے کی بہت کوشش کرتی ہے ایسا کرنا صحیح نہیں ہے ہم دوسرا راستہ نکال لیں گے لیکن پرائیم نیسٹر اس کے کوئی بھی بات کو نہیں مانتی اور اسے یہاں سے جانے کہتی ہے کیونکہ یہاں پر اس کا کام اب ختم ہو گیا ہوتا ہے یہ سن کر وہ یہاں سے جانے لگتی ہے لیکن اس کے پاس انٹریس آتا ہے اور اسے بولتا ہے گورمنٹ جو کر رہی ہے وہ صحیح نہیں ہے چلو ہم کچھ نہ کچھ راستہ نکال لیں گے یہ سن کر پھر سے نورا کو ایک امید آتی ہے اور اپنے ڈیٹ کے جنرل کو پڑھنے لگتی ہے اور یہاں پر اسے یاد آتا ہے اس کے ڈیٹ نے مرنے سے پہلے روائل پلیس کا نام لیا تھا تو وہ سیدھے روائل پلیس جاتے کیونکہ اسے لگتا ہے اس ٹرول کا اور روائل پلیس کا کچھ نہ کچھ لینا دینا ہے اور اب روائل پلیس پر پہنچ جاتے ہیں جہاں پر کنگ کا ایک آدمی ان کا ویلکم کرتا ہے جو دیکھ کر یہ دونوں حیران ہوتے ہیں تو وہ ان کے حیرانے کو دیکھ کر بولتا ہے جب میں نے ٹرول کو ٹی وی پر دیکھا تھا مجھے پتا تھا یہاں پر کوئی نہ کوئی ضرور آئے گا اتنا بول کر وہ انہیں گفاں ملے جاتا ہے جہاں پر ٹرول کے بہت سارے کنکال ہوتے ہیں جسے دیکھ کر یہ دونوں بہت حیران ہوتے ہیں اور یہاں پر کنگ کا آدمی انہیں بتاتا ہے پہلے مانا جاتا تھا اگر ایک کنگ دوسرے کنگ کے محل پر اپنا محل بناتا ہے تو اس کے لئے وہ شب ہے تو کنگ نے سارے ٹرولز کو مار دیا اور ان کے محل پر اپنا محل بنا دیا لیکن کنگ کو ٹرول کے کنگ کے بچے پر رحم آ گیا تو وہ اسے نہیں مارتا لیکن کہیں دور جنگل میں چھوڑ دیتا ہے اور شاید یہ ٹرول وہی بچہ ہے جو اب اپنے گھر واپس آنا چاہتا ہے یہ سن کر نورہ حیران ہوتی ہے اور وہاں کے کنگ کنگ کو چک کرنے لگتی ہے اور جب وہ ایک کنگ کنگ کے اوپر یوی لائٹ ڈالے لگتی ہے تو وہ بھتر کا بننے لگتا ہے جو دیکھ کر وہ سمجھ جاتی ہے یہ ٹرول صرف سورج کی روشنی سے ہی روک سکتا ہے اور یہ یوی لائٹ بھی یہی کام کرتے ہیں اگر ہم بہت سارے یوی لائٹ کو اس کے اوپر دالیں گے تو وہ بھی پھتر کا بن جائے گا تو وہ فوراں کریس کو کال کرتی ہے اور اسے ایک خالے جگہ پر بہت سارے یوی لائٹ لانے کو کہتی ہے کیونکہ یہ اس ٹرول کو وہاں پر لے جائے گی اور وہ کنگ کے آدمے سے کار مانگتی ہے جس کے پر وہی ٹرول کی کھوپڑی رکھ کر یہاں سے لے جانے لگتی ہے دراصل یہ اس کا پلان تھا وہ اس کھوپڑی کا استعمال کر کے اس ٹرول کو اپنے پیچھے لے آئے گی اور خطابی ایسے ہی ہے جب وہ ٹرول اس کھوپڑی دکھتا ہے تو اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے اور اب نورا اس ٹرول کو کافی نزدیک لے آتی ہے لیکن راستے میں وہ کھوپڑی اس کے کار سے گر جاتی ہے تو وہ ٹرول اس کھوپڑی کو اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے اور کچھ سوچنے لگتا ہے اور جب اس کی نظر بیلدنگی گلاس پر پڑتی ہے تو اس میں وہ اپنے آپ کو دکھتا ہے اور ٹر جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ کھوپڑی نیچے گر جاتی ہے اور وہ ٹوٹ جاتی ہے جس سے اس ٹرول کو بہت گصہ آتا ہے تو وہ نورا کو ماننے کے لیے اس کے پیچھے دوڑتا ہے اور نورا اسے بستے بستے وہاں پر پہنچ جاتی ہے جہاں پر کریس بہت ساری یووی لائٹس لائی آتا ہے اور یہاں پر وہ ٹرول بھی پہنچ جاتا ہے اور ان کی کار کو پکڑ لیتا ہے مگر جب تک نورا ایڈریس کار سے کھوچ جاتے ہیں اور اب یہاں پر میسائل کے ساتھ ایک سولجر بھی آ جاتا ہے اور جب وہ میسائل کو فائر کرنے والا ہوتا ہے تو اسے ٹرول کے پاس نورا اور سولجر رکھتے ہیں تو وہ اپنے مشن کو ابارڈ کر دیتا ہے اور ادھر کریس اور اس کے ساتھی ٹرول پر یووی لائٹ ڈال لے لگتے ہیں جس سے وہ ٹرول پھتر میں بدل لے لگتا ہے مگر ساتھی میں اسے بہت تخلیف بھی ہو رہی ہوتی ہے اور نورا کو یہ دیکھتے ہوئے اسے ہلکیابٹر کی بات یاد آتی ہے اس نے کیسے اس بچی کو بچایا تھا اور اسے یہ بھی لگتا ہے وہ ٹرول کسی کو نہیں مارنا چاہتا بس وہ اپنے گھر جانا چاہتا ہے جو روائل پلیس کی نیچے ہے تو وہ سارے یووی لیٹس کو بند کرنے لگتی ہے اور وہ ٹرول کے سامنے جاتی ہے اور اس ٹرول کو وہاں سے جانے ہو کہتی ہے جہاں سے وہ آیا تھا کیونکہ اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو یہ سب اسے مار دیں گے یہ سن کر وہ کوئی سمجھ پاتا اتنے مہیاں پر صبح ہو جاتی ہے اور جیسے یہ صبح کی گرنے اس کے اوپر پڑتی ہے تو وہ پتر کا بننے لگتا ہے اور وہ اس کی آنکھوں میں اکیلے رہنے کا اور اپنے گھر نہیں جانے کا دکھ بھی دیکھ سکتے ہیں اور وہ آخر کا اور پتر کا بن جاتا ہے جس سے نورا کو بہت برا لگتا ہے لیکن اب وہ کیا کر سکتی ہے یہ سب ختم ہونے کے بعد یہاں پر پرائیم نیسٹر آتی ہے اور وہ نورا کو شباشی دیتی ہے اس ٹرول کو اتنے آسانی سے روکنے کے لیے اور وہ اس کے ڈیٹ کے بھی بہت تعریف کرتی ہے لیکن یہاں پر ایڈریز ان کے ایڈوائزر کی جوپ چھوڑ دیتا ہے کیونکہ اب وہ ریٹر بننا چاہتا ہے اور نورا کے ساتھ بہت سارے ایڈوائزر پر جانا چاہتا ہے اور اسی کے ساتھ یہ کہانیاں پر ختم ہو جاتی ہے ای ہوپ دوستوں آپ کو یہ کہانی اور میرا ایکسپریشن پسند آیا ہوگا اگر آئے ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ایسی اچھے ایکسپریشن سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور آپ ہمیں کمیٹ کر بتائیں آپ آگلے کون سی مووی یا سیریز کا ایکسپریشن سننا چاہتے ہیں تو بس اس ویڈیو بھی اتنا ہی اب ملوں گا آپ کو میں اگلے ویڈیو میں جب تک تاٹا با بائی